نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا دیش کرونا کی دوسری لہر سے جوچ رہا ہے کرونا کے معاملے ہر دن ریکارڈ توڑ رہے ہیں کرونا سے سب سے زیادہ بحال مہاراشت ہے مہاراشت میں آنے والے دن اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے راج کی ادھاو تھاکرے سرکار نے تیاریاں شروع کر دی ہیں مکہ منتری ادھاو تھاکرے نے ایک میٹنگ میں سبھی زیلہ پرشاسن کو یہ آدیش دیا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر بھی آ سکتی ہے یہ دھیان میں رکھ کر تیاری کریں مکہ منتری نے نردیش دیا ہے کہ اس کے لیے سبھی زیلوں میں آکسیزن پلانٹ ابھی سے لگانا شروع کر دیں سبھی ضروری دوائیوں کی اپلپتہ پر دھیان دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریبوں کے لیے گھوشد آرثک پیکچ کا لاب ان تک پہنچنا چاہیے اس کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں مکہ منتری نے صاف نردیش دیا ہے کہ یہ سب صرف گھوش راؤں تک سمت نہ رکھیں اس کا کریان وین بھی کریں اس کے ساتھ ہی یہ بھی نردیش دیا کہ جو شرمک ابھی کرونا اور لوگ ڈاؤن سے گھبرا کر اپنے گاؤ چلے گئے ہیں وہ سنکرمر کم ہونے پر واپس آئیں گے لیکن وہ لوگ واپس آتے سمیں اپنے ساتھ سنکرمر نہ لائیں اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ اس کو سنشت کرنے کے لیے سب ہی آنے والوں کا ریجسٹریشن ہونا چاہیے ساتھی لوگ ڈاؤن میں ادھیوک بند نہ ہو یہ دھیان میں رکھ کر آئیوجن کرنے کا آدیش دیا گیا ہے وہی مہاراش کے سواستمنتری راجش ٹوپے نے آشنگ کا جتائی ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں کرونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے اس لیے ابھی اس کی تیاری کا آدیش دیا گیا ہے راجش ٹوپے نے کہا کہ اگر راج جولائی یا اگست میں کرونا کی تیسری لہر کا سامنا کرتا ہے تو ہماری چنوٹیاں کافی بھر جائیں گے اس کے مد نظر ہم نے تیاری شروع کر دی ہے خاص طور پر آکسیزن کی پریابت اپ لبضتہ پر دھیان دیا ہے بتا دے کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لہر میں مہاراشتری سب سے زیادہ پر بھاوت رہا ہے وہی دیش میں دوائی اور آکسیزن کی بھاری کمیت دیکھی جا رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے راج سرکار ابھی سے الارٹ موٹ پر آ گئی ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ